شوئے بختر اپنے گھر بلا کر دونوں کو گلے ملوا دیا ٹوئیٹ بھی کیا لکھا بات اتنی نہیں تھی جتنی سوشل ویڈیا نے بڑی بنا دی لیکن اختتام بھلا تو سب بھلا پی ٹی ایم کی مہنگائی مخالف احتجاجی تحریک کراچی پہنچ گئی سربراہ پی ٹی ایم فضل رحمان مظاہرے کی قیادت کریں گے ریگل چاک پر تیاریاں مکمل کارکنان جمع ہو گئے اپوزیشن وام اپ ہوتے ہی چھ بہینے لے گی وزرداخلہ شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن سے گلا ہے بڑی دیر سے جل سے شروع کیے مہنگائی ایک مسئلہ ہے جسے قتم کرنا ہے شیخ رشید کا کہنا تھا ٹی ایل پی سے مہایدے میں شامل نہیں تھا مہایدے میں جو کچھ ہے کچھ دنوں میں سامنے آ جائے گا آپ روز ٹی وی کیو پر ایک سرکس دیکھتے ہیں کہ تمام نہ اہل کرپٹ چھوڑ مسترد شدہ کولہ تاریخ پہ تاریخ دیتا ہے یہ حکومت جا رہی ہے ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں اسلامباد آ رہے ہیں اور میڈیا میڈیا کہلتے ہیں عوام ان کو مسترد جلسوں میں بھی کرتے ہیں الیکشن میں بھی کرتے ہیں گیارہ جماعتیں مل کر ڈیرہ غازی خان میں کارنر میٹنگ تک نہیں کر پائیں مراد سعید کے کرت جلسے میں اپوزیشن پر وار کہا اپوزیشن والے ٹی وی ٹی وی کھیل رہے ہیں اگلے الیکشن میں سندھ میں بھی عمران خان کی حکومت ہوگی 200 نئی بسیں کراچی شہر میں لائی جا رہی ہیں 240 کراچی کے لیے اور 10 بسیں لڑکانا کے لیے پہلی ٹرانچ 50 بسز کی انشاءاللہ 31 جنوری چلے کے 7 فروری کے بیچ میں انشاءاللہ کراچی شہر میں آ جائیں گی وہی پرانا بیان نئی بسیں آئیں گی مرتضیٰ بہاب کا اس بار کراچی کے لیے 240 بسیں لانے کا اعلان کہا تاریخ ورسوں کو بحال کریں گے اس سال ڈیڑھ عرب کراچی کی سرکوں پر خرچ کریں گے سندھ حکومت کی مدد سے ترقیاتی کام ہوں گے سابق میئر کراچی پر بھی تنقید کر گئے اختیارات جو ہے نا وہ کبھی کبار اگر نہ بھی ہوں نیت ہونا تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں بڑھ بدقسمتی کے ساتھ چونکہ ماضی کے میر کی وہ نیت نہیں تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ چیزیں بہتر ہوں وہ چاہتے تھے کہ وہ ہر چیز پر سیاسی نکتہ چینی کریں وہ اپنی نا اہلی کو چھپانے کے لیے اپنی نا اہلی کا ملبا دوسروں کے اوپر ڈاکتے تھے خویٹہ میں نوہ کھلی بس سٹاپ کے قریب دھماکہ ایک اہلکار سمیت چھ افراز زخمی پولیس کے مطابق دھماکہ موٹر سائیکل میں نسب ٹائم ڈیوائس سے کیا گیا باجور میں بھی دہشت گردوں کا بار راہکان ڈیم کے قریب دھماکے میں دو پولیس اہلکار شہید ٹانک میں افسوسناک حاصہ گاڑی درک سے ٹکرا گئی میاں بیوی اپنے تین بچوں سمیت موقع پر جام بہاک ہو گئے چار زخمی اسپتال منتقل ایک اور ٹی وی لیجنڈ کا انتقال برسٹائل پنکار سحیل ازکر خالق حقیقی سے جاملے وہ ڈیر سال سے بیمار تھے ایک ہفتے اسپتال میں رہنے کے بعد انتقال کر گئے نماز جنازہ اتوار کو نماز اثر کے بعد کراچی میں ادا کی جائے گی مشکل وقت سب پر آتا ہے ہم انسان ہی ہیں پرکیٹر آسف علی حسن علی کی سپورٹ میں آئے ٹوئٹ کیا حسن علی پاکستان کا اسٹار ہے ہم سب حسن کے ساتھ ہیں اور قومی کرکٹ ٹیم دبائی سے تھاکہ پہنچ گئی بنگلہ دیش میں ایک روزہ آئیسولیشن میں رہنے کے بعد کھلاری پریکٹس کریں گے بابر آزم اور شویب ملک سولہ نمیمبر کو ٹیم کو جوائن کریں گے تین ٹی ٹوئنٹی اور دو ٹیس میچز کی سیریز ہوگی